روزہ ارکان اسلام میں چوتھا رکن ہے آپ سلسل میں فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے اور ان میں روزہ کا ذکر کیا رمضان کا روزہ واجب ہے ہر مسلمان بالغ آقل طاقت رکھنے والے مقیم پر رمضان ثابت ہو جاتا ہے چاند دیکھنے سے آنکھ سے یا جدید آلات سے اور اگر چاند دیکھنا ممکن نہ ہو تو شابان کے تیس دن پورے کر کے فل کی حساب کا کوئی اعتبار نہیں راز سے نیت کرنا واجب ہے اور ایک نیت کرنا شروع مہینے سے کافی ہے اگر کوئی عذر نہ آئے مسلسل روزہ رکھنے میں ایسی صورت میں نیت کا دوبارہ کرنا واجب ہے روزہ میں فرض ہے افطار کرنے والی چیزوں سے رک جانا طلوع فجر سے لے کر سورج غروب ہونے تک جس نے گمان کرتے ہوئے کھا پی لیا کہ بھی رات ہے اور فرجت طلوع نہیں ہوئی اور اسی طرح جس نے کھا پی لیا یہ گمان کرتے ہوئے کہ سورج غروب ہو گیا ہے پھر واضح ہوا اس پر کہ اس کی غلطی ہے تو اس کا روزہ صحیح ہوگا آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے میری امت سے غلطی اور بھول جانے کو جس پر انہیں مجبور کیا گیا وہ ماف کر دی